اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ امید ہے خیریت سے ہوں گے دوستو جب بھی ہم کسی ملک کے کمزور یا تقتور ہونے کی بات کرتے ہیں تب ہم اس ملک کی دو چیزیں دیکھتے ہیں پہلی اس کی مریشت دوسری اس کی فوج جب کسی ملک کی مریشت مضبوط ہوتی ہے تو اس ملک کے دشمن بھی گزرتی طور پر زیادہ ہوتے ہیں اسی لئے اسے اپنی فوج کو تقتور بنانے کی ضرورت ہوتی ہے ہر ملک کی فوج اپنے ملک کی سرحدوں کی امین ہوتی ہے دوستو آپ نے کئی بار یوٹیوب پر دنیا کی تقتور ترین افواج کے برے میں ویڈیوز دیکھی ہوں گی مگر آج ہم آپ کے لئے کچھ نیا لے کے آئے ہیں آئے کی ویڈیو میں ہم پانچ کمزور ترین افواج رکھنے والے ممالک کا ذکر کریں گے تو آئیے دوستو شروع کرتے ہیں نمبر پانچ سومالیا دوستو سومالیا ایک انتہائی غریب ملک ہے اس ملک کو آپ قہد زدہ علاقے کے طور پر بھی چانتے ہوں گے یہ افریقہ کا ایک سائلی ملک ہے اس کی آبادی تقریباً تیرے شریع پانچ ملین کے لگ بھگ ہے سومالیا کی فوج دنیا کی پانچویں کمزور ترین فوج ہے اس میں بارہ ہزار ایکٹیو سولجر ہیں جبکہ چوپیس ہزار ریزرڈ ہیں ان کے پاس ایک سو پیتاریس ٹینک اور چار سو تیس مسلح گاڑیاں ہیں دوستو سومالیا کی کوئی ائر فوس نہیں ہے جبکہ سومالیا کا دفاعی بجٹ انسٹھ ملین ڈالر ہے نمبر چار لیکزنبرگ دوستو لیکزنبرگ مغربی یورپ میں واقع ایک چھوٹا سا ملک ہے اس کا رقبہ ایک ہزار مربع میل سے بھی کم ہے یہ ایک پرامن ملک ہے اس ملک کی آرمی ٹوٹل چھ سو سپائیوں پر مشتمل ہے جن میں ساڑھے چار سو بقاعدہ پرتی شدہ جبکہ ایک سو پچاس سیویلین ہیں انتہائی مخصصہ کا خیز طور پر ان چھ سو سپائیوں کی فوج کا بجٹ چار سو ملین ڈالر کے قریب ہے یہ بجٹ سومالیا کی فوج پر لگائے جانے والے بجٹ سے کئی گنا زیادہ ہے ان کی ائر فورس کے پاس صرف انیس پوینگ ائرکرافٹ اور دو ائر بس موجود ہیں نمبر تین ٹونگا دوستو ٹونگا فیجی سے سات سو میل دور ایک سو نتیس جزیروں پر مشتمل ایک ملک ہے اس ملک کی آبادی ایک لاکھ بائیس ہزار کے قریب ہے اس ملک کا دفاعی بجٹ تقریباً چھ ملین ڈالر کے قریب ہے اس ملک کی فوج سات سو ایل کاروں پر مشتمل ہے یہ فوج پہلی جنگ عظیم میں نیوزی لینڈ کے ساتھ بھی لڑ چکی ہے جبکہ اسے اغانستان اور عراق چگم میں بھی اترہ جا چکا ہے دوستو ٹونگا آرمی کے پاس صرف چند گاڑیاں جبکہ ائر فورس کے پاس تین چھوٹے جہاز ہیں نمبر دو انٹیگوا اور بربودا انٹیگوا اور بربودا دراصل دو جزیریں ہیں ان کو کیریبین جزیر بھی کہا جاتا ہے ان کی عبادی تقریباً چینوے ہزار کے لگ بھگ ہے اس ملک کا دفاعی بجٹ تس ملین ڈالر ہے اس کی آرمی صرف دو سو نوے مسلح الکاروں پر مشتمل ہے فوج کی اہم ذمہ داری سمندری حضور میں ہونے والے جرائم کا خاتمہ کرنا ہے اس ملک کے پاس صرف سات ایکٹر بورٹس ہیں جو کوسٹ گارڈ کے لیے مختص ہیں نمبر ایک سینٹ کیٹس اینڈ نیویس دوستو یہ ملک ویسٹن ڈیز میں واقع ہے وہ صرف دو جزیر پر مشتمل ایک چھوٹا سا ملک ہے اس کا نام سینٹ کیٹس اینڈ نیویس ہے یہ دنیا کی کمزور ترین افواج میں سے پہلے نمبر پر آتا ہے دوستو اس ملک کی عبادی صرف ستاون ہزار ہے جبکہ ان کی آرمی کی تدار صرف تین سو پچاس ہے ان کا کام صرف اندرونی معاملات کو دیکھنا ہے کوسٹ گارڈ کے پاس صرف ایک بورٹ ہے جو کہ یو ایس نے انہیں آدھیہ کے طور پر دی تھی دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور مزید اس طرح کی انفرمیٹر ویڈیوز کے لیے ہمارے چنل کو سبسکرائب کریں شکریہ اللہ حافظ شکریہ شکریہ